اسلام علیکم آج سیوکس کلاس گیارہ فسٹیور کی سیوکس کا دوسرا چپٹر ہے ہمارے پاس پہلے چپٹر کا لنک دسکرپشن میں میں نے ڈالا ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور باقی تمام لیکچر کے بھی لنک دسکرپشن میں موجود ہیں دوسرا چپٹر ہمارے پاس علم شہریت کے بنجادی تصورات یعنی جو شہریت کا علم ہے اس کے بنجادی تصورات کیا کیا ہیں نمبر بارہ کس مفقر کا قول ہے کہ انسان مشرطی ہمان ہے ہمان ہے کس نے کہا ہے جی ارستو نے ارستو کہتا ہے جی انسان مشرطی ہمان ہے نمبر تیرہ بچے کی اولین درستگاہ کیا ہوتی ہے ماں کی گود بچے کی اولین درستگاہ ماں کی گود ہے اس کے بعد نمبر چودہ ابن خلدون کی وجہ شہریت کیا ہے عمرانیات وہ جو سوشیالوجی ہے اس کا سبجیکٹ اس نے لکھا نمبر پندرہ مشترکہ مقاصد کے لئے قیم کیا جاتا ہے معاشرہ کیا چیز قیم کی جاتی ہے معاشرہ قیم کیا جاتا ہے نمبر سولہ قوم ایک قومیت ہے جس نے خود کو سیاسی وحدت کے طور پر منظم کر لیا ہو جو ازادی حاصل کرنا چاہتی ہے قوم کی یہ تعریف کس مفقر نے کی ہے لارڈ برائیس نمبر ستارہ قومیت کے عوامل کے حوالے سے غیر ضروری عامل کی نشاندہ ہی کریں یعنی قومیت کے جو عوامل ہیں غیر ضروری اناثر کون سے مشترکہ مذہب اس طرح کے نسل مشترکہ موسیقی مشترکہ علاقہ یعنی قومیت کے عوامل جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے غیر ضروری عامل جو ہوگا ان میں سے مشترکہ موسیقی یہ غیر ضروری یہ اگر ہو تو وہ ایک ہی مقومیت کے لوگ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سمجھ آگئی ہے نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر علیہ السلام ہے حضرت آدم پہلے پیغمبر ہے آگے آگے نمبر انیس جہاں بیوی شور اور بچے الگ سے رہ رہے ہوں وہ خاندان کہلاتا ہے وہ کون سے الہدہ خاندان کہلاتا ہے یعنی جہاں بیوی شور اور بچے الہدہ سے رہ رہے ہوں ٹھیک ہے الہدہ خاندان یعنی ایک طرح بیوی بچے بیوی رہتی ہے اس کا عزمنٹ رہتا ہے اور دوسری طرف اس کے بچے رہتے ہیں لاتینی زبان کے لفظ سوشس کے مینی ہیں ساتھی سوشس ساتھی نمبر اکی تمام شعبوں میں مشترکہ زندگی گزارنے والوں کو کمیونٹی کہتے ہیں یہ الفاظ کس مفکر کے ہیں یہ جو الفاظ ہیں میک آئیور کے ہیں نمبر ٹوئنٹی ٹو مشہور ڈکٹیٹر ہٹلر کا تعلق کہاں سے تھا جرمنی سے تھا نمبر تیس لاتینی الفاظ کے لفظ نیٹو کے مینی ہیں پدائش نیٹو نیشنل سے نکلائے یہ ہو گئے چپٹر نمبر ٹو کے ہم سیکیوز آج کی ویڈیو اس میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں چپٹر نمبر سیکھ کریں گے